والنٹس ان انگلیش اکھروٹ ان ہندی ڈون ان کشمیری اور سانٹیفک نیم آف والنٹس اس جوگلنس رگیا کشمیر ویلی اس رنوانڈ فاریٹس ہائی کوالٹی والنٹس چونکہ جو کشمیری اکھروٹ ہیں وہ آریجنل بریڈ ہے والنٹس کی اور ایس کمپیرڈ ٹو ہائیبریڈ امریکن والنٹس یعنی کہ انگلیش والنٹس سے سب سے زیادہ کشمیری والنٹس بہت مشہور ہیں مانے جاتے ہیں والنٹس جو گلنڈیسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور تقریباً دنیا میں پچاس سے زیادہ سپیشیز جو والنٹ کی دیکھی جاتی ہیں دو قسم کے جو سپیشیز کے اکھروٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہیں اکھروٹ تقریباً جو ہے کاغزی اکھروٹ ہوتے ہیں یا ہارڈ اکھروٹ ہوتے ہیں کچھ کاغزی اکھروٹ کا مطلب ہے وہ ہاتھ سے بریک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ اکھروٹ بہت ہارڈ ہوتے ہیں ان اکھروٹوں کا والنٹ آئل بنایا جاتا ہے اور اکھروٹ کے اندر جو گری ہوتی ہے تقریباً چار چھوٹی چھوٹی کرنلز ہوتے ہیں دو پارٹس اس کے ہو جاتے ہیں موسٹ امپارٹنٹلی میں بتاؤں گا اکھروٹ کے کچھ شیلز بہت ہارڈ ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کو دانتوں کے نیچے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں دانتوں کا فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کوئی لوگ دروازے کے ہنج پر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں ان کو چھوٹ آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن پریفرابلی یہ انسٹریمنٹ جو میں دکھا رہا ہوں ایسے وڈن کے بھی بنے ہوتے ہیں سٹیل کے بنے ہوتے ہیں اس سے آپ اکھروٹ توڑ کے خاص کر ونٹر کے دوران جب برفیں ہوتی ہیں یا موسم خراب ہوتا ہے بارشوں میں تقریباً یہ اکھروٹ زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں کچھ ریفرنسز میں بتاؤں گا امریکن جنرل آف کلینیکل نوٹریشن اور بریٹیش جنرل آف نوٹریشن وہ بتاتے ہیں کہ تیس سے پینتالیس گرام تک تقریباً آپ اکھروٹ کھا لیا کریں ہفتے میں دو یا تین دفعہ چونکہ اکھروٹ میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہوتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کا جو باقی سورس ہے وہ فش میں ہوتا ہے اس طرح سے فش یا اکھروٹ جو ہیں تقریباً ہفتے میں دو دو دفعہ اگر آپ کھا لیں گے تو جو ہماری ریکوائرمنٹ باڈی میں ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی اکھروٹ آپ کے ہارٹ کے لیے اور سیکنڈ کے لیے بہتر ہیں اور یہ گوڈ کوالٹی پروٹین ان سے ملتی ہے اکھروٹ میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں اور ان میں الفا لینو لینک ایسٹ ہوتا ہے جو آرٹریز کے اندر کی فنکشنز کو منٹین رکھتے ہیں اکھروٹ کی گری میں ایک اسنشل امائنو ایسٹ ہوتا ہے جس کو ال آرڈینین بولتے ہیں اور یہ کنورٹ ہوتا ہے نیٹرک اوکسائیڈ میں اور آرٹریز کے اندر جو بلڈ کا فلو ہوتا ہے اس کو ایزیلی فلو کرنے میں مدد دیتا ہے اور آرٹریز میں نیرونگ ہونے سے بچاتا ہے چونکہ آرٹریز کے اندر جو فیٹی ایسٹ ہوتا ہے ان ڈیپازٹس کو نلیفائی کرتا ہے کچھ ایسی سٹڈیز کی گئی ہیں کہ والنٹس کھانے والے لوگوں کو گال بریڈر سٹونز نہیں ہوتے ہیں لیکن فوک میڈیسن ہے یا ہمیں ایویڈنس بیسٹ میڈیسن ہے اس کے اوپر ایکسٹنس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے والنٹس کو بولا جاتا ہے کہ یہ ایک برین فوڈ ہے چونکہ ان میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں ایک بڑا رول پر لے کرتے ہیں جس میں ہمارے برین کے فنکشنز کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے اکھروٹ میں انٹی آکسڈنٹ پرپرٹیز جو ہیں وہ کینسر کو بھی پرونٹ کرتے ہیں جو مونو انسیچریٹڈ فیٹی ایسٹ اکھروٹ میں ہوتے ہیں وہ بیڈ کلسٹرال کو لوور کرتے ہیں اور گوڈ کلسٹرال کو انگریز کرتے ہیں بلڈ پریشر بھی تقریباً مینٹین ہو سکتا ہے ہمارا گٹ کا جو مائکرو بیوم ہے اکھروٹ کی گری میں پری بائیٹکس ہوتے ہیں اور اس کو بینیفیشل بکٹیریہ کو گروت کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر آپ والنٹس زیادہ کھائیں گے چونکہ ان میں آکسڈیٹ کنٹنٹ زیادہ ہوتا ہے تو خطرہ یہ رہ سکتا ہے کہ آپ کے کیڈنی سٹونز بن سکتے ہیں تو ایک لیمیٹڈ ایمونٹ میں جیسے ریکمڈڈ ہوگا ویسے کھا لینا چاہیے ایکسیسو کنزپشن اگر اکھروٹوں کا آپ کروگے تو آپ کا ڈائریا، بلوٹنگ، سٹامک پین ہو سکتے ہیں اکھروٹ میں فائٹک ایسرز ہوتے ہیں یہ کیا کریں گے؟ انہیبٹ کریں گے آئرن کو ابزارب کرنے میں کیلشم کو اور زنک کو اس لیے ایک ریکمڈڈ ایمونٹ میں اکھروٹ کھا لینے چاہیے چونکہ کئی دفعہ اکھروٹ آپ فریش بھی کھاتے ہیں اکھروٹ کو اگر آپ پانی میں بھگو کر کھائیں گے بڑا ٹیسٹی ہوں گے یہ سیلڈ میں بھی آپ ڈال کے کھا سکتے ہیں چٹنیز بغیرہ میں آپ لے سکتے ہیں اکھروٹ کھانے کا رائٹ ٹائم کیا ہے؟ بلکل سمر ہو یا ونٹر ہو کھا سکتے ہیں لیکن پریفرابلی لوگ ونٹر میں زیادہ کھاتے ہیں اور خاص امپارٹنر ہے کہ شام کے ٹائم اکھروٹ کھا لینے چاہیے چونکہ ان میں ایک میلوٹنین اور سیراتنین ہوتا ہے جو سلیپ انڈیکشن میں کام آتے ہیں تو آپ کا سلیپ سائیکل منٹین رہ سکتا ہے اووریٹنگ جو اکھروٹ کا کرنے سے کیا ہوگا ان میں کیلوری زیادہ ہوتی ہیں آپ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے والنٹس کا کوئی فکس ایڈ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی کو کھا سکتے ہیں لیکن پریفرابلی اگر ایک سیزنل فروٹ کھاؤگے تو زیادہ پریفرابلی اچھا رہے گا جیسا کہ بولو جاتا ہے اس طریقے سے جو گری ہے یا اکھروٹ ہے تین سے پانچ ہے اگر ہفتے میں دو اتفاق کھائیں گے وہ ٹھیک رہے گا اکھروٹ کی جو گری ہے وہ سب کو تو معلوم ہے تقریباً اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں اور اندر اس میں چار چھوٹے چھوٹے کیرنلز ہوتے ہیں اکھروٹ میں اور فش میں ایک قسم کا گوڈ فیٹ ہوتا ہے جس کو امیگا تھری فیٹی آسٹڈ بولتے ہیں اور خاص کر یہ امیگا تھری فیٹی آسٹڈ کریٹنلز انکریز نہیں ہوگا کیڈنی ڈیزیز والے پیشنٹ کو اکھروٹ کھانے سے کریٹنلز پر ایفیکٹ نہیں پڑے گا اکھروٹ میں ٹیننز ہوتا ہے جو ٹیننز کیا کرتا ہے ناشیا کریٹ کر سکتے ہیں اس لئے ایک لیمیٹڈ اماؤٹ میں کھانا چاہیے اگر آپ کو اکھروٹ سے الرجی ہے تو آپ اکھروٹ نہیں کھائیں گے اکھروٹ میں الرجی ایسے منیفیسٹ کرے گی کہیں آپ کو گلے میں خراش یا آپ کو سویلنگ اندر سے زبان کے اندر سے یا موہ کے اندر میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اورل ایلرڈی سنڈروم ہے تو آپ اس صورت میں ایسے فروٹ کو اوائیڈ کریں گے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اکھروٹ کھانے سے ایلرڈی ہوتی ہے اور وہ اوائیڈ کرتے ہیں ڈائیٹ موڈیفکیشن فیزیکل ایکٹیوٹی اور پازیٹیو تھارڈ پروسیس اس کا ایسے فرمید کیا ایسے فرمید کیا